اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اتزاز احسن آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احسن ولوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر رہا ہوں جو کہ کافی زیادہ دوستوں کے لئے بہت زیادہ مدد والی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسا پرابلم ہوا ہے جو کہ میں نے نیٹ پہ کافی زیادہ سرچ کیا لیکن وہ مجھے نہیں ملا تو آج میں وہ ویڈیو آپ کے لئے بنانے لگا ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو آن میرے پاس ہے میری ہواوے وات جی ٹی ٹو اور میرا یہ سیل فون اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو بٹنز ہیں جو کافی زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک اس کا یہ رائٹ پہ بٹن ہے اور ایک لیفت پہ بٹن ہے اور میں نے جب آج صبح اٹھ کے رکھا تو اس کا لیفت والا بٹن کافی زیادہ ہارڈ ہوا ہوا تھا تو میں نے نیٹ پہ کافی زیادہ ویڈیو سرچ کی مجھے کوئی بھی ویڈیو نہیں ملی بلکہ ایک دو ویڈیوز ملی جس میں لوگ کیا کر رہے تھے کہ اپنی وات کو دھو رہے تھے اور اس کو ایسے ایسے سرکل کر رہے تھے جبکہ آپ کا جو فون ہوتا ہے زیادہ تر فون کا کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاور والے بٹنز ہوتے ہیں اور ہمارے جو آہ ایدھر والیوم والے بٹنز ہوتے ہیں وہ بھی ہارڈ ہو جاتے ہیں اور سٹاک ہو جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میرے پاس ہے سپیرٹ سپیرٹ آپ کو نورملی کافی شاپ سے مل جائے گا جیسے کہ آپ آپ کو پتا ہوگا کہ میڈیکل سٹورز وغیرہ سے یہ مل جاتا ہے بہت ایزیلی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک کوٹن بیٹ لینا ہے کوٹن بیٹ لینے کے بعد آپ نے اپنے اس کو کوٹن بیٹ کو سپیرٹ کے اندرے ڈپ کر لینا ہے اتنا ڈپ کر لینا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسٹر ڈپ آپ کو لگے جیسے میں نے اس کو کافی زیادہ ڈپ کر لیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب میں سپیرٹ کو بند کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت جلدی ہوا میں اڑ جاتا ہے تو اب میں کہہ کروں گا کہ جون سا میرا بٹن ہارڈ ہے اس میں میں اس کو فورس لی جو ہے لگاؤں گا کہ یہ بٹن کے اندر تک سپیرٹ جائے جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس کو فورس لی لگا رہا ہوں اور بٹن کو بھی ساتھ ساتھ پریس کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر واچ کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پہ جو پسینہ آیا ہوتا ہے وہ اس بٹن کے اندر چلا جاتا ہے اور موبائلز کا یہ ہوتا ہے کہ بٹن پریس کرنے کی وجہ سے ان میں کافی زیادہ ڈسٹ کٹھی ہو جاتی ہے اب آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی وچ کو کافی زیادہ آہ سپیرٹ میں لگا کے اور اس کو تھوڑی دیر سوکنے کے لیے چھوڑ دی اور بٹن میں سٹل پریس کر رہا ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کا جو بٹن ہے وہ اندر سے روا ہو جائے گا جو بھی اندر پسینہ ہوگا ڈسٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے سے اس کے اندر لگا دینا ہے اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ بھی مار دیں تاکہ یہ جو سپیڑٹ لگا ہے وہ جلدی اور آپ چیک کریں گے کہ آپ کے جو بٹن ہیں وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہی آپ اپنا موبائل اگر باہر سے ریپیر کروائیں گے یا اپنی وچ باہر سے ریپیر کروائیں گے تو وہ فون کو اور وچ کو اوپن کر کے اندر سے ریپیر کریں گے جبکہ یہ ایزی ٹرک تھی میرے پاس جو کہ میں نے کہا آپ دوستو اکسا شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اپنا فون باہر جا کے جو اوپن کرواتے ہیں کاؤسٹ بھی زیادہ دیتے ہیں اور چیز بھی خراب کروائے لیتے ہیں اس سے آپ بچے رہیں گے تو دوستو یہ ویڈیو تھی میرے پاس آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ فون جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کی پیڈز والے فون ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ان کے بٹن ہارڈ ہو جاتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہوگا نوکیا کی زیادہ تر فون کے جو بٹن تھے وہ سٹک ہو جاتے تھے تو وہ ہم کیا کرتے رہے پیٹرول سے اس کو صاف کر لی رہے تھے اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بٹن چل پڑتے تھے ایسے یہ سمارٹ وچ آگئی اور سمارٹ فون آگئے آپ کو بتا ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے موبائل فون کے جیک ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ریپیر ہو رہے تھے کبھی آپ چیک کرتے ہیں کہ وہ چارجنگ نہیں کرے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سپیریٹ یا پیٹرول سے برش لگا کے اس کو صاف کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اندر ڈسٹ ہوتی زیادہ تر نمی بھی آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کافی زیادہ جو ہم چارجر لگاتے ہیں اس کے ذریعے ڈسٹ بھی اندر چلی آتی ہے تو وہ چیز جو ہے آپ کو برش سے اور سی ٹی سی آپ لے سکتے ہیں سپیریٹ لے سکتے ہیں یا پیٹرول لے اس کے اس کو صاف کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا فون جو ہے وہ کھلے گا بھی نہیں اور باہر آپ کو لوگوں کو پیسے بھی دینے پڑیں گے تو یہ تھی ویڈیو میری آپ لوگ کے لیے جو کہ میں نے نیٹ پہ کافی زیادہ سرچ کی تھی مجھے ویڈیو اس طرح کی مل نہیں رہی تھی لوگ الگ الگ چیزیں کر رہے تھے واش کو دھو رہے تھے یا بٹن سیٹ کرنے کے لئے موبائل کو اپن کر رہے تھے تو یہ ایک ویڈیو تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے لئے بناوں کافی زیادہ دوستے جن کو یہ ویڈیو بہت ہیلپ فول ہوگی تو اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ